اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں شیٹ ماسک کا ریویو اور یہ شیٹ ماسک جو ہے وہ گلیمرس فیس کے ہیں اور اس گلیمرس فیس کے جو ہے وہ تین ڈیفرنٹ شیٹ ماسک ہے ایک چارکول ہے اور ایک الویرہ اور تیسرا جو ہے وہ 24 کے گولڈ والا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ افورڈیبل ہے اونلی ہنڈریٹ روپیز میں یہ آپ کو ایک شیٹ ماسک ملتا ہے اس کے جو ریزولٹ ہوتے ہیں وہ ون ویک تک تو رہتے ہیں رہتے ہیں آپ کے سکن پہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو لاسپ تک ووچ کریں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہیٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح مزید پروڈکس ریویوز آپ لوگوں کے لیے کر آؤں تو آپ لوگ میری ویڈیو سے نوٹیفائیڈ رہے تاکہ ہیٹ شیٹ ماسک ہے سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ شیٹ ماسک ہوتا کیا ہے شیٹ ماسک کچھ اس طریقے سے ٹیشو کا شیٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے فیس پورا بنا ہوتا ہے اسے اپنے فیس پہ رکھتے ہیں اور دین ڈیپلی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور آپ کے سکن کو ڈیپلی جا کے موسٹرائز کرتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سیرم ہوتا ہے جو آپ کی سکن میں جا کے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہے میرے پاس گلیمرس فیس چارکول ماسک اور یہ کیا کلیم کرتا ہے ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کریے گا امپروف کرے گا ورنکلز کو جسی ایجن کے اثرات آجاتے ہیں لائک لائنز وہہر آجاتی ہے اور اس کو یہ ٹریٹ کرے گا چارکول بلیک وائٹنگ پیوریفائنگ آئل کنٹرول ماسک تو یہ ہائیڈریٹ تو کرے گا لیکن اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ کی آئلی سکن کو بھی کنٹرول کرے گا یہاں پہ باقی منشن کیا ہے کہ اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے کچھ اس طریقے سے یہ بلیک کلر کا شیٹ ماسک ہوتا ہے اور سیرم سے بہت زیادہ فل ہوتا ہے آپ کو اس کو اپنے فیس پہ لگانا ہے اور 15 منٹس کے لیے رہنے دینا ہے 15 منٹس سے زیادہ اپنے فیس پہ شیٹ ماسک کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا صرف 15 منٹس رہنے دیں اور پھر اس کے بعد اپنے فیس کو جو ہے وہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ فیس کو واش کر لیں اگر ڈرائ ہے تو آپ اپنے سکن میں سیرم کو ایبزورپ ہونے دیں دن آپ اس کے بعد موسٹرائزر لگا سکتے ہیں تو ایک اس کا چارکول ماسک ہے دوسرا اس کا ایلوویرہ ماسک ہے اور یہ ایلوویرہ ماسک آپ کو ہائیڈریٹ کرتا ہے رچ کرتا ہے آپ کے سکن ٹیکچر کو رچ کرتا ہے اور انسٹینٹلی ایبزورپ ہو جاتا ہے آپ کی سکن میں اور سکن کو جو ہے وہ اچھے سے نیوٹرنس پروائیڈ کرتا ہے ایلوویرہ جیل وائٹنگ ہائیڈریٹنگ ماسک ہے تو یہ آپ کے فیس پہ ہائیڈریٹ کرے گا یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ ٹرائی سکن والوں کے لیے یہ جو ہے وہ اولی سکن گلس والوں کے لیے یہ جو ہے ڈرائ سکن گلس والوں کے لیے ہے اور سیک انڈ جو ہے وہ ہمارا پاس ق police کا گولڈ پاسٹ تو یہ کیا کلیم کرتا ہے ایمپروووو اند برائیٹ در رف این سولو سکن تو آپ کی جو رف سکن ہو گئی ہے اور اسے بھی انپرووووو كرے گا اور برائیٹ کرگیا آپ کی سکن کو اس کی یوز کرنے کے بعد آپ کو فیر اور برائٹ لوگ دے گا اور یہ بھی گولڈ وائٹنگ لکجوری ریڈین ماسک ہے اور یہ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیف پلس اور انٹی ایجنگ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے آپ کوئی بھی سکن ٹائپ کی ہو اگر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ان تینوں کو آپ ایک ایک کر کے ٹرائے کریں جو آپ کے فیس پہ سوٹے بل ہو جو سوٹ کرے آپ وہ بائی کر سکتے ہیں مجھے ان تینوں میں سب سے زیادہ پسند آیا ہے چارکول ماسک والا اس میں اور انسٹنٹلی سوفٹ ہو جاتی ہے آپ کی سکن اور ان کے بھی ریزرٹ بہت اچھے ہیں اور ڈرائی سکن والے تو سپیشلی جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے آپ الویرہ والا استعمال کریں اور انٹی ایجنگ والے یہ استعمال کریں تو یہ شیٹ ماسک ہے یہ تینوں آپ کی سکن کے ڈیپلی جاکے موسٹرائز کرے گا آپ کی سکن کو اور ہائیڈریٹ کرے گا اسے یوز کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ ویک میں ایک مرتبہ اسے یوز کریں درائی اور نورمل سکن ہے تو آپ ویک میں دو مرتبہ بھی اسے یوز کر سکنے ہیں اور اویلی سکن گلز جو ہے وہ فیس کو واش کریں گی شیٹ ماس استعمال کرنے کے بعد اور ڈرائی سکن اور نورمل سکن والے سکن پر ایبزورپ ہونے دیں گے ان کے سیرپ اور دن اس کے بعد موسٹرائز لگا دیں گی شیٹ ماسک جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ شیٹ ماسک کس طریقے سے لگیں تو چلیں پھر ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ریر سارا خیال لگے اللہ حافظ